چاند اللہ کی آیت ہے سورج اللہ کی آیت ہے ستارے اللہ کی آیت ہے نشانی ہے بھئی انہی نشانیوں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں وجود خدا پر دلیل خائم کی بھئی ایسا ہے یا نہیں سورہ انام چھتا سورہ قرآن مجید کہا فلمہ جنہ علیہ اللہ راکو قبن جب رات ابراہیم پر مسلط ہو گئی جب رات ابراہیم علیہ السلام پر مسلط ہو گئی راکو قبن تو ابراہیم نے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا دیکھ کر کہنے لئے قالا حازہ ربی یہ ہے میرا رب فلمہ افلا اور جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا قالا لا احب ال آفلین اور مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے مجھے ڈوبنے والوں سے لا احب ال آفلین مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے نبی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے تو اگر نبی کسی سے محبت کا حکم دے گا تو وہ ڈوبنے والے نہیں ہوں گے بچانے والے ہوں گے رکنا نہیں ہے فلمہ جنہ علیہ اللہ راہ کا قومن ابراہیم نے چمکتے ہوئے ستار کو دیکھا کہنے لگا اور جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد ابراہیم نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا کہنے لگے اور جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے چمکتے ہوئے روشن روشنی دینے والے روشن سورج کو دیکھا اور سورج کو دیکھا کہنے لگے یہ ہے میرا رب یہ تو سب سے بڑا ہے یہ تو سب سے بڑا ہے اور جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا اے قوم مشرق میں تمہارے عقیدہ شرق سے بیزار ہوں بری ہوں بہت توجہ رکھئے گا بہت توجہ رکھئے گا تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ حاضر ربی حاضر ربی حاضر ربی ستارے کو دیکھا کہنے لگے یہ ہے میرا رب چاند کو دیکھا کہنے لگے یہ ہے میرا رب سورج کو دیکھا کہنے لگے یہ ہے میرا رب تو کیا ابراہیم علیہ السلام کیا واقعا ستارے چاند اور سورج کو رب سمجھ رہے تھے نہیں نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ستاروں کے پجاری تھے چاند کے پوجہ کرنے والے لوگ تھے سورج کے پجاری موجود تھے تو حاضر ربی کہہ کر ان سب کو متوجہ کیا اور اس کے بعد دلیل دی کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا تو یہ استدلال تھا ابراہیم کے زمانے کا اب محمد رسول اللہ کے زمانے میں استدلال بدل گیا چاند کو توڑا سورج کو پلٹایا ستارے کو اتارا بتلا دیا کہ جو بندے کے کنٹرول بھی آجا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا پہنچ رہیے باتیں رب رب کے معنی پالنے والا مولانا رب کے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب کے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب کے معنی نعمتیں دینے والا رب کے معنی نعمتیں دینے والا رب کے معنی حاجتوں کو پورا کرنے والا بھائی یہی سبب ہے جب انبیاء کرام نے دعا مانگی تو رب کہہ کر مانگی جب انبیاء کرام نے دعا مانگی تو رب کہہ کر مانگی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا مالک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہماری مغفرت فرما اگر تم نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے ہے نا نو علیہ السلام نے دعا کی رب لا تدر اللہ العرض من القافرین دیارہ مالک میرے رب اس روح زمین سے ایک ایک کافر کو چنکے ہلاک کر دے آدم نے مانگا نو نے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی رب عارنی کیفت احی الموتہ پرورگار دکھلا دے کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انبیاء اکرام دعائیں مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب شہلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم ملسانی جفقو قولی وجعلی وزیرا من اہلی حارون آخی پرورگار میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے اور وجعلی وزیرا من اہلی حارون آخی اور پرورگار میرے بھائی حارون کو میرا وزیرون آ دے انبیاء اکرام دعائیں مانگ رہے ہیں آدم نے دعا مانگی آدم نے دعا مانگی نو علیہ السلام نے دعا مانگی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی موسیٰ نے دعا مانگی عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے رب آسمان سے مائدان آدل کر دے ہے نا بھئی انبیاء اکرام دعائیں مانگ رہے ہیں اور اب میرا محمد قل رب زدنی علمہ حبیب دعا مانگو قل قل حبیب دعا مانگو پرورگار میرے علم میں اضافہ کر میرے نبی کی دوسری دعا قل رب اتقلنی متخلہ صدقن و اخرجنی مخرجہ صدقن و جعلنی ملد ان کا سلطان نصیرہ قل قل حبیب دعا مانگو بھئی کمال ہو گیا سارے نبی تو اپنی خواہش سے اور اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے تھے اور محمد رسول اللہ سے کہتا ہے قل میرے حبیب دعا مانگ دعا مانگ تو پرورگار تو عالم الغیب ہے تجھے معلوم ہے کہ تیرے چاہیتے رسول محمد کو کس چیز کی ضرورت ہے دے دے یہ دعا مانگ مانے کی ضرورت کیا ہے کہا بھئی یہی تو بتلانا تھا کہ یہ وہ محمد ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانتا تو کیا دین کو آپ کی مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں